دیکھیں سہجری کے بعد اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے بہتر ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ریکاور ہونے میں کب چلنا کب نہیں چلنا یہ ساری چیزیں انٹیپینڈ کرتی کہ سہجری کی کیوں گئی ہے اور کس وجہ کے لیے کی گئی ہے اور کس طریقے سے کی گئی ہے مختلف انڈکیشنز ہیں مگر آج کل کے زمانے کو اگر دیکھا جائے اوورال اگر دیکھا جائے تو آج کل ہمارا جو ہوتا ہے ایک تو منیمال انویسیو سہجری بہت آگئی ہے منیمال انویسیو کا مطلب ہے کہ آپ لمبا چوڑا نہیں کھولتے تھوڑا سا ہی کھولتے ہیں جتنا ضروری ہے اور بلکہ وہ بھی سنٹی میٹروں میں ہی کھولنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ٹیشو ڈیمیج نہیں ہوتے آپریشن کے بعد درد نہیں ہوتی آپ کے آپریشن کے بعد وردش کرانا چلانا پھرانا آسان ہوتا ہے اور مریض کا کانفیڈنس بڑی جلدی آ جاتا ہے وہ بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے مگر ریگلر سہجری جو ہے اس میں بھی آپ نے سہجری اگر ٹھیک ہوئی ہوئی ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یا کوئی خدشہ نہیں ہے کسی کامپلیکیشن ہونے کا تو مریض کو آپ دوسرے تیسرے دن چلانا پھرانا شروع کر سکتے ہیں اور جتنی جلدی مریض چلنا پھرانا شروع کر دیتا ہے اتنی جلدی بہتر بھی ہو جاتا ہے اور تیسرا جو ہے انڈوسکوپک سہجری جو ہے جسے کی ہول سہجری کہتے ہیں وہ سپائن میں آگئی ہے ہم روٹین میں کرتے ہیں اور وہ اس میں آپ نام مریض کو بہوش کرتے ہیں بہوش کی بغیر لوکل انیسیزیا میں ان کا ڈسک کا آپریشن ہو جاتا ہے اور اسی دن تاخل ہوئی اسی دن آپریشن ہوئی اسی دن گھر چلے گئے اور اسی دن چلنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے